دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغی جماعت میں جو ابھی اختلاف فیلحال چل رہا ہے شورا اور عمارت کے نام سے ایک پارٹی شورا کی طرف ہے اور دوسری پارٹی عمارت کی طرف ہے تو یہ جو اختلاف چل رہا ہے اس میں دارالعلوم دیوبند کا بھی نام آتا ہے کچھ حضرات اسی کو نشانہ بنا کے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کو بدنام کر رہے ہیں اس کے متعلق میں آپ کو واضح الفاظ میں بتا دوں جیسا کہ دارالعلوم کی جو ویب سائٹ ہے اس میں بھی دیکھئے کہ اس بارے میں تبلیغی جماعت کو جو اختلاف ہے شورا اور عمارت کا اس بارے میں دارالعلوم کا کیا موقف ہے بلکل واضح الفاظ میں وہاں موجود ہیں دارالعلوم کی طرف سے دارالعلوم کے ویب سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں آپ بات یہ ہے میں بلکل سریع الفاظ میں آپ کو بتا دوں دارالعلوم کا شورا سے کوئی اختلاف ہے نہیں عمارت سے کوئی اختلاف ہے دارالعلوم نے یہ نہیں کہا عمارت والے جو ہے گمراہ ہو گئے دارالعلوم نے یہ نہیں کہا شورا والے گمراہ ہو گئے دارالعلوم کا یہ جو تبلیغی جماعت کا آپسی اختلاف ہے اس میں دارالعلوم کا کوئی اختلاف نہیں کہ تم کیسے چلانا ہے تمہارا نظام کیسے چلے گا تبلیغی جماعت کا نظام شورا کے اعتبار سے چلے گا یا عمارت کے اعتبار سے چلے گا اس کا دارلوم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے خام خوا دارلوم کا نام بدنام کیا جاتا ہے خام خوا دارلوم کو یہ کہا جاتا ہے یہ شورا کی طرف ہیں یہ امارت کی طرف ہیں وغیرہ وغیرہ یہ جو بھی کہتا ہے کہ دارلوم شورا کی طرف ہے دارلوم جو ہے امارت کی طرف ہے یہ سری جھوٹ ہے کیونکہ دارلوم کا اس بارے میں کوئی موقف نہیں دارلوم یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارا کیسے چلانے تم چلا ہو ہاں پھر دارلوم کا نام آیا کیوں اس بارے میں اس میں دارالعلوم کا نام آیا کیوں؟ یہاں میں آپ کو صاف بتا دوں کہ دارالعلوم کا نام صرف دارالعلوم کو بدنام کرنے کے لیے جو انبیاء کے وارث ہیں علماء دیوبند ان کے نام کو خراب کرنے کے لیے ایک شازس ہے کیوں؟ کہ دارالعلوم دیوبند کا اختلاف نیشورہ سے تھا نیمارت سے دارالعلوم کا اختلاف مولی سعید صاحب سے ہے جو بھی چاہے وہ مولانا سعید ہوں یا کوئی بھی ہوں چاہے وہ امیر ہو یا کوئی بھی ہو چاہے وہ شورہ کا کوئی فرد ہو یا امارت کا کوئی فرد ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ غلط بیانی کرے گا اگر وہ غلط باتیں کرے گا اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف باتیں کرنے لگے گا شریعت کے خلاف اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف گفتگو کرنے لگے گا دارالعلوم دیوبند کا اختلاف اس سے ہوگا اس انسان سے ہوگا جو گلت بیان دے گا مولانا سعید صاحب نے گلت بیان دیا ہے مولانا سعید صاحب کے بہت سارے گلت بیانی بہت سارے ایک نہیں دو نہیں کتنے سارے گلت بیان آئے دارالعلوم دیوبند نے ان کا رد کیا ان کے اوپر فتوہ لگایا دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعید صاحب کے خلاف بولا لیکن آج علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لئے علماء دیوبند کا نام لے کر یہاں شورہ اور امارت کا مسئلہ چھیڑ دیا گیا اب جو بھولے بھالے جو انسان تھے جو عوام کچھ جانتی نہیں ہے مسئلہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ دارالعلم دیوبند کو بدنام کرنا شروع کر دی آپ دیکھئے یوٹیوب پہ دیکھئے کھول کر دارالعلم دیوبند کے جو بڑے بڑے اکابر ہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں جن کا شمار اکابر علماء ایتیوبند میں فی الحال سمار کیا جاتا ہے جن کا نام دعلم کے بڑے بڑے علماء کی فہرست میں آتا ہے ان کو کیسے کیسے گالیاں دی جاتی ہے آپ سنیے یوٹیوب پہ دیکھئے کمیٹس پڑیے کیا کیا کہا جاتا ہے ان کو بڑے بڑے مفتی صاحب مفتی عبدالقاسی نومانی صاحب جو ہے ان کو دیکھئے مفتی سعید صاحب کو دیکھئے کتنے بری برے الفاظ سے انہیں گالیاں دی جاتی ہیں یہ کیا ہے یہ بس یہی سازیس ہے علماء کو علماء سے عوام کو دور کیا جا رہا ہے بس یہ شورہ اور عمارت کا مسئلے میں دعلم کا کوئی جھگڑہ نہیں ہے دعلم کچھ نہیں کہتا ہے کہ تم شورہ کی طرف رہو عمارت کی طرف رہو عمارت حق ہے شورہ حق ہے یا وغیرہ 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 دعلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دعلم کا تعلق اس سے ہے کہ تم جو غلط بیان دوگے چاہے وہ تمہارا تعلق کسی بھی جو ہے گروہ سے ہو دعلم اس بات کو پکڑے گا اس گلتی کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھے گا یہ دعلم کا کام ہے دعلم کا یہ شورہ عمارت کا کام نہیں ہے لہٰذا دعلم کو گلت طریقے سے لے کر دعلم کے نام کو بدنام نہیں کیا جائے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاؤپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دے گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی